میانی صاحب قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید کے انتالشویں یوم شہادت پر پاک فوج کے چاکوچوبان دستے نے سلامی دی ان کے بھائی لیفٹینر جنرل راہیل شریف نے مزار پر فاتحہ خانے کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اس موقع پر بیگم شریف میجر شبیر شریف شہید کے اہل خانہ لیفٹینر جنرل ریٹائر گیاست الدین کرنل شاہد میجر فاروق ورک سمیہ دیگر عزیز اکارم موجود تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میجر شبیر شریف شہید کی والدہ بیگم شریف نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے کے یوم شہادت پر بہت خوشی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ تمام ماں کو بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے جو وہ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے جان کا نظرانہ پیش کر دیں سرادوں پر یا ہر جگہ جہاں بھی ہیں ڈیوٹیاں کریں اللہ میں ان کو زندگی تندرسی دے اور اسی طرح بڑے شان دے ان کو موت ہر ایک پہ لکھی ہوئی ہے لیکن جو وقت مکرر ہے یا جو شان ہے وہ شہادت کے بغیر کوئی شان نہیں ہے جو نشان حیدر ہیں جو دوسرے ہمارے بچے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں وہ سب کو اللہ میں اپنی جنت فردوس کے جگہ دے اور ہماری یہی دعایں آپ سب کے لیے اور اس ملک کے لیے اللہ میں اس ملک کو بچا لیں میجر شبیر شریف انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں غازی ٹھہرے لیکن انیس سو اکتر کی پاک بارٹ جنگ میں سلیمان کی سیکٹر میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے میجر شبیر شریف کے ساتھی لیفٹینٹ جنرل ریٹائر گیا سو دین نے میلیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میجر شبیر شریف کی وطن کے لیے دی گئی لازوال قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آخری مارکے میں یہ اکیلے ہی تھے ایک انٹی ٹینک گان پہ اور انڈین ٹینکس ان پر فائر کر رہے تھے تو انہوں نے کوئی تین ٹینکس دباہ کیے اور پھر ان کی شہادت ہوئے تو میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں ان کو بھی اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے میجر شبیر شریف شہید کو جورت و بہادری کی بنا پر تین فوجی اعزازات سے بھی نوازا گیا جن میں نشان حیدر ستارہ جورت اور شمشیر اعزازی شامل ہیں شہدہ قوم کے ماتھے کا جھمر اور ان کی طربتیں ہمارے لیے مشلے راہ ہیں کیونکہ یہاں ایسے سپوت مہوے خواب ہیں جنہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانے قربان کی اس لیے انہیں خراج تحسین و عقیدت پیش کرنا ہمارے فرائز اوالین میں شامل ہونا چاہیے کیمرامین ندیم بٹی کے ساتھ شاہد سپراز سٹی فارڈی ٹو میانی صاحب